یہ ہے رانچری سٹیشن کیا بات ہائی گائی سلام کرم سکار سبھی لوگ کو تو ایک نئے ولوگ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے یہاں پہ شوٹ ہو رہا ہے رات میں یہ میرا لاسٹ شوٹ ہے ابھی کے شیڈیول کا اور اس کے بعد مجھے اچانک سے نکلنا پتا ہے گھر کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا میرے ماموں کے لڑکے کی بھرات ہے نہیں نہیں بھرات تو چھوڑ گئی ہے ولیمہ ہے ولیمہ مس نہیں کرنا چاہتا میں تو میں جلدی جلدی کام اپنا سارا ختم کر کے مجھے نکلنا ہے گائیز میں سچی بتاؤں کیسے نکلنا ہے مجھے ابھی تک ٹکٹ بھی نہیں ہو پائی ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے بیہار میں اتنی دور نو سو کلومیٹر گھر سے میں آ گیا ہوں مجھے دو جگہ ٹرین چینج کرنی ہے یہاں سے جانا ہے پہلے یہاں سے جانا ہے راچی رات میں راچی جانے کے بعد راچی پہنچیں گے تین گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد پھر راچی سے مجھے جانا ہے وارانسی پھر وارانسی سے مجھے جانا ہے مطلب آپ سمجھ لو کہاں کانپور یہ میں نکل گیا ہوں گائیز رات میں اپتم رات میں راچی سٹیشن کے لیے راچی سٹیشن یہاں سے جیسے کی میں ابھی ٹاٹا نگر میں ہوں اس کو بولتے ہیں ٹاٹا ٹاٹا کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں جمشید پل ٹاٹا ہاں تو جو جمشید پل ٹاٹا جی ہیں ان کے نام پہ یہ پورا علاقہ پورا شہر بسا ہوا ہے ویسے جگہ تو بڑی صاف ستری ہے گائیز to be really honest خیر رات میں صرف ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ایک اچھا ڈرائیور مجھے مل گیا تھا تو دیرے دیرے چلتے چلتے میں نے کہا بھائیہ تین بجے کی میری ایک وندے بھارت کی ٹرین ہے وندے بھارت کا میں نے نام گائز بہت سنا ہے وندے بھارت ٹرین ایسی ہے وندے بھارت ٹرین ویسی ہے ابھی چل کے دیکھتے ہیں کی کیسی ہے بھائی میں جو ایکسپیرینس کروں گا تو بتاؤں گا نا کی کیسی ہے تو یار یہ راستے بھی ٹھیک تھے لیکن ٹھیک ٹھاک راستوں میں لیکن بھائیہ نے جو پہنچایا ہے مجھے ایکزیکٹ ٹائم پہ بندے نے پہنچا دیا مطلب نہ اس نے سگریٹ پینے دی نہ تمباکو دوانے دی مزاک کر رہا ہوں لیکن میں دھیرے دھیرے کر کے دھیرے دھیرے کر کے یہاں پہ اسٹیشن کے پاس آہی گیا گائز اور یہ اسٹیشن تھوڑا سا گناہو ٹائپ کا لگ رہا تھا لیکن جیسے میں نے اسٹیشن دیکھا تو مجھے یاد آیا بینڈ رائے اسٹیشن مومبائی کا سیم بینڈ رائے اسٹیشن کی طرح اسٹیشن تھا اچھا لگا اچھی وائپ سی خیر تین گھنٹے میں ہم تو یہاں پہ پہنچے تین ساڑھے تین بجرے ہوں گے رات کے اب یہاں سے ہم کو وندے بھارک ٹرین پکڑنی جو کی کنفرم ہے لیکن وارانسی اتر کے کہ کہاں جانا ہے بس سے جانا ہے کیسے جانا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تو یہاں میں اتر گیا گائز اپنا سموان یہاں سے نکالتا ہوں اور پھر دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کرتا ہوں رانچی ریلوے سٹیشن پہنچ گئے اس نے تو یہی پہ اتار دیا دو ہزار روپے لے لیا مطلب اٹھارہ سو روپے گیب اور دو سو روپے ٹول ویسے ہی تو پاندرہ ٹرمینل کی یاد دلارہ مجھے بینڈرہ کا بھی ایسے ہی تھا چلو پانچ بجے اب ساڑھے چار بجے تک کونچے ہم لو اب جو ملے وہ پانچ بجے بل جائے لیکن پرابلم بس یہ ہے کہ میرے جیو میں صرف 20 روپے پڑا ہوا ہے باقی سارا پیسہ آن لائن ہے ٹرین کوئی آن لائن لے گا کی نہیں لے گا سب سے پہلے تو مجھے پانی کا بوٹل لینا وہ لے کے رکھنا ہے بہت مشکل ہو جائے گی ایک تو مطلب دکان والوں کو پیسہ دے کے یہ بھولیں کہ بھئی آپ تھوڑا ایکسرا پیسہ لے لیجے باقی ہم کو کیش دے دیجے میں آپ کو آن لائن کر دوں گا تو وہ بھی سب لوگ نہیں مانتے اس چیز کے لیے بھی یہ ہے راکس سٹیشن اب یہاں سے دیکھنا ہے مجھے کہ 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 پہ ہے سپس پہ کو پہ سم پہ پہ لیٹ فارم ب blades پہ ہی آرہی گاڑی اور میک پ конце پہ 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 سکتے پہ پہ بندے بھارت ووہ سب سے اچھا ہے وندہ بھارت سائٹ رینے سب سے پہلے پانی لیتے اور تو کچھ چینج پیسہ بھی لے لیں گا یہ گائز وندہ بھارت سی پوئی کے پاس ہے میرا بھی بھی اپنی ٹرین تو میں ٹرین اندر جاتے ہیں میں نے پانیو کا بوٹل لے لیا ہے اور کیا بہت ہے ایک لے لیا ہے اب ٹرین اندر جان کے بیٹھنے ہے تو ایک اچھی ٹرین بھارت بس اس کا سفر دیکھنے ہوگا بھل میں ٹرین دوں سی سکس ٹورٹی نائن اے سی فور ہے اچھی دو ہے گائز بھارت وہ بھی کیا لو کھانے پینے کا پتہ نہیں لیکن تھوڑا تا فلائٹ والا فیل آتا ہے بندہ بھارت و میں ایک بار ڈلی سے کانپور آ رہا رہے تھے بندہ بھارت ہی یا ایسے کچھ تھی بہت زبادرستری تھے شایلو سہی ہے کھینی مل جاتی تو کھا جاتی ہاں یہ میں لیا دو سنسا پڑھ میں اچھا ہے یہ نہیں لیا اور یہ چھڑ گا ہے سہی ہے ہاں کیا پسا ہے سہی ہے سہی ہے سہی ہے مجھے اور ٹرین ہے تو کھالی اور یار ہے بڑا اچھی جو بھی ہے آپ لو ایسے دیکھ سکتے ہیں پوری ٹرین زبردست مست ٹرین ہے بیتہ کچھ ایسا تو ہے نی جو میں لینا ہو ہمیں چارجر لگا دیا ہم یہاں بہرام سے بیٹھتے ہیں ڈے کھو سوپے سوپے دو نیوز پیپر میں لے ایک ٹیٹ ڈے کھوڑ دیا ہے ٹرین چل پڑی ہے ٹرین یہاں پہ بسم اللہ ہو گیا ہے ہم لوگ بسم اللہ کر کے نکل رہے ہیں تھوڑا ہلکا ہلکا بھور ہو گیا ہے صبح ہوئی گئی ہے پراتا کال ہوئی گئی ہے اور دیرے دیرے ابھی اور ہو جالا ہو جائے ٹرین جب اپنے سٹیشن سے نکلتی ہے تو بڑی سلولی سلولی نکلتی ہے ویسے اس کا سلو چلنے سے بھی فاس چلنے سے بھی کوئی مطلب تک نہیں بنتا کیونکہ اس کے گیٹ اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں تو چاہے سلو چلے چاہے فاس چلے کیا فرک پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سا اجالہ ہوا ہے یہاں پہ ٹرین نے بھی اپنی رفتار پکڑ ہی لی ہے تو میں دیرے دیرے آپ لوگ کو یہ آس پاس کا سارا علاقہ جو ہے وہ بھی دکھاتے چلوں گا ایسے آپ لوگ کو بھی لگنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں ایسے کریسٹل کلیر کا کانچ ہے جو چیشے لگے ہوئے ہیں پہلی بات تو بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں تو ایک اچھا ہی ایکسپیرینس ہو رہا ہے دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کوئی ڈیجیٹل بہت بڑی ایلی ڈی ڈی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے صبح صبح پٹریوں پر کیا کرنے بیٹھتے ہیں آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا لیکن ان لوگوں کو نا ذرا سبھی وہ نہیں ہیں ان لوگوں کو بیٹھنا ہے اور موہ ادھر ہی کر کے بیٹھنا ہے اور اپنا کام کر کے نکل جانا ہے کوئی دیکھے انہا دیکھے پھاڑ مجھے ان کا دیل ہی کے دن سے پہ سبھی یادریوں کا سواگت کرتی ہے نہیں спیر پی چا چا موسیقی 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 estamosور واہ واہ یہ آپ پاس اس سے کھانا ہونا ملے گا سب کو اس کو نہیں ملے گا کوئی بات نہیں کیا ہوا موسیقی